موسیقی بک 2 چپٹر نمبر 8 لازم ٹائم ہم لوگوں نے الکینز کی اوکسیڈیشن رییکشنز دیکھے تھے اور اس کے اندر سب سے اینڈ پہ ہم لوگوں نے ایک اوزنالیسز اوزنالیسز جو کہ ایڈیشن آف اوزون تھا اور ساتھ ہم لوگوں نے کمبشن انیلیسز دیکھا تھا کہ کمبشن کی اس طریقے سے ہوتی ہے الکینز کی آج ہم لوگ الکینز کو سٹارٹ کریں گے اور آج اس لیکچر کے اندر ہم لوگ الکینز کی پرپریشن ڈسکس کریں گے الکینز کو پرپیئر کرنے کے لئے اگین آپ کے پاس دو تین میتھرڈز ہیں جن میں سے آج ہم لوگ جو ڈسکس کریں گے وہ ہیں ہیلائٹ سے پرپیئر کرنا سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں ویسینل ڈائے ہیلائٹ کو کہ اس الکینز کو کیسے پرپیئر کیا جاتا ہے ویسینل ڈائے ہیلائٹ جو ہوتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ویسینل کا مطلب ہوتا ہے ایڈجسنٹ ٹھیک ہے ساتھ جڑے ہوئے اور ڈائے ہیلائٹ کا مطلب ہوگیا ہے دو ہیلائٹ گروپ آپ کے پاس لگے ہوئے ٹھیک ہے تو کوئی بھی آپ کے پاس کوئی ایسا کمپاؤنڈ ہے ہیڈرو کاربن ہے جس میں ساتھ جڑے ہوئے دو کاربن ایٹمز کے اوپر آپ کے اوپر ہیلائٹ گروپ لگے ہوئے ہیں یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں دو برومائٹ گروپ لیٹ سے لگے ہوئے ہیں باقی سارے آپ کے پاس ہیڈروجنز ہیں تو یہ جو کمپاؤنڈ میں نے بنایا ہے یہ ایک ویسینل ڈائے ہیلائٹ ہے اب ان ڈائے ہیلائٹ کے اندر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی طریقے سے اگر آپ نے بنایا ہے آپ نے بات کی تھی جو تھے ہم نے کیا بات کی تھی اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی ویسینل ڈائے ہیلائٹ کی ڈے ہیلوجینیشن ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ بیچ میں ہم نے کیا کیا تھا زنک ڈال دیا اور زنک آشانخ آشان ہم لوگ نے زنک ڈالا تھا اور ہوا یہ تھا کہ جو زنک تھا وہ زن بی آر ٹو اس نے بنا دیا تھا اور یہ دونوں یہاں سے ٹوٹ گئے تھے اور آپ کے پاس درمیان میں ایک ڈبل بانڈ بن گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ریاکشن میں نے آپ کو روائز کروا دیا یہ آپ کا الکینز کی پریپریشن کا ریاکشن تھا ٹھیک ہے لیکن ابھی اس وقت ہم لوگ الکینز کو نہیں پریپیر کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ الکینز کو پریپیر کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے زنک سے کام نہیں چلے گا ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے اگر آپ کو یاد ہو ایک میتھڈ تھا الکوہلک کے او ایچ والا الکوہلک پٹیشم ہائیڈرو سائیڈ والا ایک میتھڈ تھا جس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ آپ لیٹسے میں اوپر والی کمپاؤنڈ کو ہی دوبارہ لیتا ہوں سی ایچ سی ایچ تھری سی ایچ ٹھو ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرے پاس ایک برومین لگا ہے یہاں پہ بھی ایک برومین لگا ہے ہم یہ کیا کرتے تھے کہ ہم پٹیشم ہائیڈرو سائیڈ کو ڈالتے تھے ان دے پریزنس آف سم الکوہل الکوہل آپ میتھائل الکوہل لے لو یا ایتھائل الکوہل لے لو کسی بھی ایک الکوہل کی پریزنس میں ہم لوگ پٹیشم ہائیڈرو سائیڈ کو آئیٹ کرتے تھے وہ ہوتا یہ تھا کہ پٹیشم آئین جو یہاں سے یہ پٹیشم ہے یہ ایک برومائٹ کے ساتھ ریاک کر جاتا تھا ٹھیک ہے اور ہائیڈرو سائیڈ جو ہوتا تھا یہ ساتھ ایک کرسپونڈنگ ایڈجیسنٹ ایٹم سے ایک ہائیڈرو جن کے ساتھ ریاک کر جاتا تھا اور ہوتا یہ تھا کہ ایک ہائیڈروجن اور ایک بیا ریموو ہو جاتے تھے اور یہاں پہ آپس میں ڈبل بانڈ بن جاتا تھا لیکن یہ جو میتھائیڈ ابھی میں آپ کو بول رہا ہوں یہ ویلیٹ تھا کن چیزوں کے اوپر یہ ویلیٹ تھا الکائل ہیلائیڈز کے اوپر الکائل ہیلائیڈز کے اوپر ٹھیک ہے یعنی الکائل ہیلائیڈز کو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ڈی ہیلو جنیشن کرتے تھے اور ہمارے پاس الکینز آ جاتے تھے ہم لوگوں نے ڈی ہیلو جنیشن نہیں کی بلکہ ڈی ہائیڈرو ہیلو جنیشن کی ہے ریزن بینگ کہ ہم لوگوں نے ایک تو برومین ختم کیا نا یہاں سے ساتھ ایک ایڈجیسنٹ کاربن ایٹم کے ساتھ سے ہم لوگ نے ہائیڈروجن کو ریموو کیا تب ہی تو ہم لوگ نے پیٹیشم ہائیڈرو سائیڈ ڈالا تھا پیٹیشم برومین کے ساتھ رییک کر کے پیٹیشم برومائیڈ بنا دے گا ٹھیک ہے اور ہائیڈرو سائیڈ جو ہے یہاں سے ایک ہائیڈروجن کے ساتھ رییک کر کے وارٹر بنا دے گا اور پیچھے آپ کے پاس ایک الکین بن جائے گا ٹھیک ہے اب اس پار ہم لوگ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ پہلے تو آپ لوگ یہی والا رییکشن کیا کرتے تھے الکائل ہیلائیڈ کے اوپر ٹھیک ہے اس دفعہ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں ویسینل ڈائیلائیڈ کے اوپر تو فرق صرف یہ پڑے گا کہ ہم نے دو دفعہ سی ریاکشن کو کرنا ہے ویسینل ڈائیلائیڈ ویسینل ڈائیلائیڈ کے اوپر اگین آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ پیٹیشم ہائیڈرو سائیڈ اس کے اندر ڈالنا ہے فار اگزمپل میں اوپری والی اگزمپل دوبارہ سے اس کو لکھ دیتا ہوں اور اب آپ یہ کرو کہ اس میں پیٹیشم ہائیڈرو سائیڈ ڈالو ایک دفعہ اور ہوگا یہ سب سے پہلے سٹیپ میں آپ کو پیٹیشم ہائیڈرو سائیڈ ان میں سے کسی ایک برومین کے ساتھ ریاک کرے گا اور وہ کون سا برومین ہوگا وہ برومین ہم لوگ سب سے پہلے اس والے برومین کو لٹ سے کر لیتے ہیں ہیڈرو سائیڈ اس والے کیا ساتھ قدمی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا چیز بچ جائے گی parties بیک سے یہ بتاہیڈ ساتھ پہلے۔ فر ایک سٹریٹ لائن پھر ایک سٹریٹ لائن 아니면Im اور یہاں پر ایک برومین لگا ہے اور اس سات سالے سے ہم لوگ نے برومین ہٹا دی ہے اور یہاں پر بیسیکلی آپ دونوں کہے کہ بانڈ کام ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک ڈبل بانڈ آ جائے گا ایسے ہی ہوگا نہیں ایسے نہیں ہوگا ایکچلی سین یہ ہے کہ یہ جن دو ایڈجیسنٹ کاربن ایٹمز کے اوپر آپ کے پاس ہیلائیڈ گروپ لگا ہے آپ نے ان کے درمیان بانڈ کو ایکسٹینٹ کرنا ہے اسی کو آپ نے ڈبل کرنا ہے اور اسی کو آپ نے ڈبل کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہوگا یہ کہ سب سے پہلے سٹیپ میں جو میں نے آپ کو بلنا نا کہ یہاں پر آکے ایڈجیسنٹ کاربن سے ریموو ہوگا وہ یہاں سے نہیں ہوگا بلکہ ہائیڈرو سائیڈ آکے اٹیک کرے گا اس والے ہائیڈوجین ایٹم کو ٹھیک ہے اور آپ کے پاس واتر پروڈیوس ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس KBR پروڈیوس ہو جائے گا ٹھیک ہے ساتھ میں آپ کے پاس کیا ہوگا CH2 یہ آپ کے پاس ڈبل بانڈ اس لوکیشن پہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہالی لوکیشن پہ پروڈیوس ہوگا ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس تین ہی رہیں گے یہاں پہ آپ نے یہاں سے برومین ریموو کر دیا اور یہاں سے ایک ہائیڈروجن یہاں پہ CH3 ہی رہے گا یہاں پہ CH بچ جائے گا اس کورنر والے کے اوپر ٹھیک ہے اور یہاں اس لوکیشن پہ آپ کے پاس ایک ڈبل بانڈ آ جائے گا ٹھیک ہے اب اگین آپ یہی والی جو نیچے میں نے چیز بنائی ہے اس کو اب دوبارہ ڈرو کرو CH ڈبل بانڈ CH BR اور اس کے اندر دوبارہ یہی والی رییکشن کرو وہ پٹیشم ہائیڈروسائیڈ کے ساتھ اور الکوہل کی پریزنس میں تو اگین اب پٹیشم جو ہے وہ برومائیڈ کو اٹیک کرے گا اور ہائیڈروسائیڈ جو ہے یہاں سے ایڈجیسنٹ ایٹم کے کاربن ایٹم کے ہائیڈروجن کو اٹیک کرے گا اور وہ دونوں وہاں سے ریموو ہو جائیں گے اگین آپ کے پاس وارٹر اور کے بی آر پروڈیوس ہو جائے گا پٹیشم برومائیڈ اور ساتھ میں آپ کے پاس بچے گا کہ آپ CH3 سنگل بانڈ اور یہ H میں اس کے ساتھ اب نہیں لکھ رہا پھر اس کے بعد ٹرپل بانڈ کیونکہ یہاں سے برومین ختم ہو گیا اور یہاں سے ہائیڈروجن ختم ہو گیا تو ان دونوں نے آپس میں ایک بانڈ بنا لیا ٹھیک ہے تو یہ جو میتھڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بانڈ آپ سمجھ لو کہ ایکسٹینٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے جب آگے کنوریشنز وغیر آپ کرو اس چپٹر کے انڈ پہ تو اس وقت آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ الکین سے آپ نے الکین بنانا ہے تو آپ کیسے بنا ہوگے ٹھیک ہے تو وہ آپ اس طرح کے میتھڈز کے ثروب بنا سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اگر اگر ویسنل ڈائی لائٹز ہیں ٹھیک ہے تو آپ سمپلی الکین تک پہنچ سکتے ہو اس میتھڈ کے ثروب اور ویسنل ڈائی لائٹ پرپیر کرنے کے لیے کوئی بہت مشکل سائنس نہیں ہے وہ آپ سمپلی ہیلوجینیشن وغیرہ کر کے ویسنل ڈائی لائٹ پروڈیوز کر سکتے ہو تو ایک دفعہ میں پھر اس پورے میتھڈ کو سمرائز کر دیتا ہوں آپ نے ایک ویسنل ڈائی لائٹ لینا ٹھیک ہے اور اس کے اندر پٹیشم ہائیڈرو سائیڈ اندر پریزنس آف الکوہول ڈالنا اور پٹیشم ہائیڈرو سائیڈ کا جو پوزیٹیف پارٹ ہے وہ آپ کے ایک برومائیڈ ایٹم کو اٹیک کرے گا وہ کسی بھی ایک برومائیڈ کو کر سکتا ہے اس والے کو بھی اور اس والے کو بھی ٹھیک ہے اور ہائیڈرو سائیڈ جو ہے وہ دوسرے والے برومائیڈ ایٹم کے ساتھ جو کاربن لگاوے ہیں اس کے ساتھ والے ہائیڈرو جن کو کرے گا یعنی کہنے کا مطلب یہ نہیں اگر پہلے اس والے برومین پر پٹیشم نے اٹیک کیا تھا تو ہائیڈرو سائیڈ جو ہے وہ اس والے ہائیڈرو جن کو اٹیک کرے گا دوسرے ایڈجیسنٹ کاربن ایٹم والے ہائیڈرو جن کو اور اگر پہلے اس والے برومین کو اٹیک کیا تھا تو پھر ہائیڈروسائٹ اس والے ہائیڈروجن ایٹم کو اٹیک کر دے گا یہاں پہ ان میں سے کسی ایک پہ یہاں پہ دو لگے رہے ہیں اور یہی والا سٹپ دو دفعہ ہوگا اور آپ کے پاس کررسپانڈنگ لیے ایک الکائن آجائے گا یہ والا میتھر تھا الکائنز کو پریپیر کرنے کا اس میں لاسٹ ٹیم آپ کو یاد ہوگا کہ الکوہلک کیو ایج جب ہم لوگا نیائٹ کیا تھا نا تو ہم لوگا یہ ٹیمپریچر وگرہ ریز نہیں کیا تھا لیکن اس کیس میں چونکہ آپ کے پاس دو برومائیڈ ایٹمز ہیں یہاں پہ لگے ہوئے ہیں گروپس لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ٹیمپریچر بھی ریز کرنا پڑتا ہے اس ریکشن کو پروسید کرانے کے لیے ٹھیک ہے سو ڈیڈ سیڈ فرویسینل ڈائیلائیڈ اس کے بعد ہم لوگوں بات کرتے ہیں سیکنڈ میتھڈ الکائنز کو پریپیر کرنے کا پہلے اپلوگ دیکھ چکے ہوئے ہو کہ لیٹسے میں کوئی بھی ایک ٹیٹرہیلائیڈ لیتا ہوں سی ایچ سنگل بانڈ سی اس کے آگے میں کلورین لگا دیتا ہوں نیچے بھی ایک کلورین لگا دیتا ہوں پھر اگین ایک سی اور پھر کلورین اور یہاں پہ ایک ایچ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو بھی میں آپ کو میتھڈ پتانے لگا ہوں یہ صرف اس وقت ویلیڈ ہوتا ہے یہ صرف اس وقت اپلائے کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس ویسینل ٹیٹرہیلائیڈز ہوں ٹھیک ہے ویسینل ٹیٹرہیلائیڈز کہنے کا مطلب یعنی دو سات سات جوڑے ہوئے کاربن ایٹمز کے اوپر دو دو کلورینز یا دو دو ہیلوجن گروپس لگے ہوئے ہوں ٹھیک ہے اگر تو اس طرح کی سیچوئیشن ہے نا کہ یہاں پہ ایک ہیلوجن لگا ہے یہاں پہ ایک ہیلوجن لگا ہے پھر ایک کاربن ہے پھر یہاں پہ ایک کاربن کے اوپر دو ہیلوجن لگے ہوئے ہیں تو پھر آپ الکائنز کو پرپیئر نہیں کر سکتا ہے اس میتھڈ سے ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں سے بنا رہی ہے ہی پہ اس میتھڈ میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ دو سات سات والے کلورین ایٹمز کو ریموف کرتے ہو ٹھیک ہے اور دو سات سات والے کلورین ایٹمز کو ریموف کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ نے سمپلی ڈی ہیلوجنیشن کرنی ہے ٹھیک ہے اور ڈی ہیلوجنیشن آپ نے الکینز کو پرپیئر کرنے کے لئے کی تھی ڈی ہیلوجنیشن آف ہیلائیڈز آپ کرتے تھے زنک ایٹ کر کے ٹھیک ہے ان دی پریزنس آف سم آلکوہول تو آپ زنک ایٹ کرو ان دی پریزنس آف سم آلکوہول تو کیا ہوگا کہ یہ زنک ان دو کے ساتھ ریعک کر جائے گا کیونکہ زنک دو کے ساتھ ایٹ ٹائم ریعک کر سکتا ہے تو یہ زنک کلورائیڈ بنا دے گا زن سی ایل ٹو اور ساتھ آپ کے پاس بچ کیا چیز جائے گی آپ کے پاس بچ جائے گا سی ایچ تری سنگل بانڈ سی سنگل بانڈ سی ایچ اوپر ایک کلورین لگاوا اوپر ایک اور کلورین لگاوا نیچے سے دونوں کلورین ختم ہو گئے تو آپ کا یہاں پہ آپس میں ایک ڈبل بانڈ بن جائے گا ٹھیک ہو گیا اور اب آپ دوبارہ اسی والے ریاکشن کو کروا ہو گئے اب میرے کے حال میں اس کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور ہم اس کو نیچے آ کے لئے اب کیا ہوگا کہ اب یہ والی جو چیز ہے یہ اگین آپ کا زنک کے ساتھ آپ ریاکشن کر رہو ٹھیک ہے اب اس طفح کیا ہوگا کہ اس طفح یہ جو زنک ہے یہ ان دو کابن ایٹمز کو اٹیک کرے گا ٹھیک ہے ان دو کلورین ایٹمز کو سوری اٹیک کرے گا اور اگین آپ کے پاس ایک زنکلورائیڈ بن جائے گا لیٹن سیل ٹو اور ساتھ میں آپ کے پاس سی ایج تھری سنگل بانڈ سی ڈبل بانڈ سی دن ایچ اور چونکہ یہاں سے دونوں کے ایک بانڈ کم ہو گئے تو یہ دونوں آپس میں ایک ٹرپل بانڈ بنا لیں گے سو یہ انتہائی سمپل میتھڈ ہے آپ کے پاس اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس ایک ٹیٹرہیلائیڈ تھا جو کہ ریڈیوز ہو کے آپ کے پاس ایک الکائن کے اندر چینج ہو گیا ٹھیک ہے سو ڈیٹڈ سیٹ فور ہیلائیڈز میں ایک دفعہ پر سے ریوائز کرا دیتا ہوں آج کی لیکچر میں ہم لوگ نے کیا دیکھا ہے آج کی لیکچر میں ہم لوگ نے ایک تو بات کی ہے کہ ویسینل ڈائیلائیڈز سے ہم لوگ الکائنز کو کیسے پرپیئر کر سکتے ہیں ویسینل ڈائیلائیڈز وہ ہوتے ہیں جس میں ساتھ ساتھ والے دو کاربین ایٹمز کے اوپر آپ کے پاس ہیلائیڈ گروپ لگا با ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے برومین کلورین آئیوڈین ایسٹیٹین فلورین اور آپ نے اس کو ریموف کیسے کرنا ہوتا ہے اگر تو آپ نے ان دونوں کو ریموف کرنا ہے تو اس پروسس کو ہم ڈی ہیلوجینیشن کہتے ہیں تو ڈی ہیلوجینیشن تو کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ زنک ایٹ کر دو تو ہم نے ڈی ہیلوجینیشن اگر کر دی وہ تو سمپلی کیا ہو جائے گا آپ کے پاس الکین بن جائے گا یہ دونوں یہاں سے ریموف ہو جائیں گے اور الکین بن جائے گا اور پھر آپ فردر الکین سے الکین بڑی مشکلوں سے بنا ہو گئے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک سٹپ میں ایک ایک کو ریموف کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم لوگ ایک برومین کو ایٹ کرتے ہیں اور ساتھ والے کاربن سے ہیلوجین ریموف کرتے ہیں پھر دوسرے برومین کو ایٹ کر ریموف کرتے ہیں اور ساتھ والے کاربن ایٹم سے ہیلوجین کو ریموف کرتے ہیں اور یہ کرنے کے لیے جو کہ ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کہلاتا ہے اور ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کرنے کے لیے آپ لوگ ہمیشہ پوٹیشم ہائیڈرو سائٹ یوز کرتے ہو ان بیس لائک الکوہل ایتھائیل اور میتھائیل الکوہل اور ہوتا ہے یہ آپ کے پاس پروڈکٹس میں کی بی آر اور وارٹر پروڈیوس ہو جاتا ہے ڈیپنڈنگ آپ کون سا ہیلائیڈ گروپ آپ کے پاس ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس دوسری چیز کیا بنتی ہے یہ two step reaction ہو جاتا ہے یہ نیچے دونوں steps آپ کو لکھے کیے ہیں یہ آپ کے پاس ایک کم پاؤنڈ ہے پہلے step میں آپ کی پاس یہ ہوتا ہے کہ ایک برومین ایٹم ریموو ہو جاتا ہے جو اس لکیشن پر برومین تھا وہ ختم ہو گیا اور ساتھ ایجسنٹ کاربن ایٹم سے ایک ہائیڈروجین کام ہو جاتا ہے دوسری step میں دوسرے برومین ہے وہ بھی ریموو ہو جاتا ہے اور ایجسنٹ کاربن سے ایک ہائیڈروجین اور بھی کم ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس دونوں سٹپس میں ایک ایک بانڈ انکریز ہوتا ہے اور یہاں پہ ٹرپل بانڈ ہو جاتا ہے جو یاد رکھنے والی بات ہے اس پورے ریاکشن میں وہ یہ ہے کہ جن دو لوکیشن کے درمیان آپ کے پاس برومین جن دو لوکیشن کے اوپر آپ کے پاس ہیلائٹ گروپس لگے ہوئے ہیں انہی دو لوکیشن کے درمیان میں آپ کے پاس ٹرپل بانڈ ایکسٹینڈ ہوگا اس اگلا میتھڈ جو تھا وہ تھا ٹیٹرا ہیلائٹس کا اور ٹیٹرا ہیلائٹس کی سمپلی ہم لوگوں نے ڈی ہیلوجینیشن کرنی ہوتی ہے اور اسے پچھلے والے جو ٹاپک تھا اس کے اندر ہم لوگ ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کر رہے تھے ٹھیک ہے اور اس پہلے میں ہم لوگ سمپلی ڈی ہیلوجینیشن کریں گے ڈی ہیلوجینیشن کرنے کے لیے آپ نے سمپلی زنک ایڈ کرنا ہوتا ہے انہی بیس لائک الکوہل اور زنک لورائیڈ آپ کے پاس پڑیوز ہو جائے گا اور یہ اگین 2 steps کے اندر یہ reaction ہوگا پہلے step کے اندر آپ کے پاس دو deberنیسن کر م ہے اور یہ ایڈجیسنٹ کاربنیسم سے ریموو ہوں گے ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا کہ ایک ایوالا اور ایک ایوالا ڈیفیو عام ہو جائے دو ایڈجیسنٹس سے ریموو ہو جائیں گے اور اگلے میں اگین دو ایڈجیسنٹس سے ریموو ہوں گے اور دونہ step میں ایک بان extend ہوگا انہی دو کاربن ایٹمز کے اوپر جن کے اوپر چاروں کلورینز لگے ہوئے تھے انہی کے اوپر آپ کے پاس ٹرپل بانڈ آپس میں بن جائے گا اور اس کے لئے ایک شرٹ میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ اس میں جو دو چاروں کلورین ایٹمز ہیں وہ ویسینل ایٹمز کے اوپر ہونے چاہیے ساتھ ساتھ دو جوڑے ایٹمز کے اوپر اسے نیکس نیکچر کے اندر ہم لوگ کولپز الیکٹرولیسز دسکرز کریں گے کولپز الیکٹرولیسز ویسے تو اس سے پہلے بھی ہم بہت دیٹیل میں دیکھ چکے ہیں اس دفعہ ہم لوگ کولپز الیکٹرولیسز کو پڑھیں گے ڈائے کاربوکسلک ایسٹس کے اوپر لیکن الکینز کے لئے بھی تو ہم لوگ نے ڈائے کاربوکسلک کلیک کے لئے دیکھا تھا اس دفعہ ہم لوگ ڈائے کاربوکسلک ایسٹس دیکھیں گے جو کہ انسیچوریٹڈ ہوتے ہیں انسیچوریٹڈ ڈائے کاربوکسلک ایسٹس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور ان کی ڈی کاربوکسلیشن کرنے کا طریقہ